سٹوڈنٹس آج ہم پروپرٹی ٹیکس کے بارے میں پڑھیں گے ٹیکس وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہم سلانہ اپنی حکومت کو پے کرتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت ملک کو چلاتی ہے اور ہمیں فیسیلٹیز پروائیڈ کرتی ہے جس طرح سے ہسپیٹلز پارکز ایڈوکیشنز اور روڈز وغیرہ تو پروپرٹی ٹیکس وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہم اپنی پروپرٹیز پہ یعنی اساسا جات پہ حکومت کو دیتے ہیں تو اس طرح کی جس طرح سے ہمارے پاس ہاؤسز ہیں پلارٹس لینڈ ٹیک ہے ان پہ جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پروپرٹی ٹیکس جنرلی جو پروپرٹی ٹیکس ہوتا ہے اس کا ریٹ ہوتا ہے 2% یعنی اگر آپ کے پاس ایک پروپرٹی ہے جس کی اماؤنٹ ہنڈرڈ روپیز ہے تو اس میں سے 2 روپیز جو ہیں وہ ہم نے گورمنٹ کو ٹیکس پے کرنا ہے لیکن 2% جو یہ جنرل اماؤنٹ ہے ڈیفرنٹ صوبوں میں اس کی اماؤنٹ چینج ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پروپرٹی ہے اگر وہ کم ورث کی ہے جس طرح سے ہمارے پاس یہ گھر ہے ٹیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ورث یعنی اس کی قیمت کم ہوگی تو اس پہ کم پروپرٹی ٹیکس لگے گا اور اگر ہمارے پاس اس طرح کا گھر ہو جو کہ تھوڑی اچھی جگہ پر بھی ہو اور اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو اس کی قیمت زیادہ ہو تو اس پہ زیادہ پروپرٹی ٹیکس لگے گا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی گھر کی قیمت پر یہ کسی پروپرٹی کی قیمت پر ہم پروپرٹی ٹیکس کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر ہمارے پاس ایک پروپرٹی ہو جس کی اماؤنٹ ہمیں دی گئی ہو 62 لیک اور ہمیں بتایا گیا ہو کہ اس پہ ریٹ 2% ہے تو اس پہ کتنا پروپرٹی ٹیکس لگے گا ہم یہ فائنڈ آؤٹ اگر کریں تو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں ورثہ پروپرٹی یعنی کہ پروپرٹی کی قیمت کتنی ہے 62 لیک ٹھیک ہے اور ریٹ ہمیں کتنا بتایا گیا ہے 2% اور ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ پروپرٹی ٹیکس کتنا ہے تو پروپرٹی ٹیکس ہم کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کریں گے ریٹ ہمیں جتنا بھی دیا گیا ہے 2% کا مطلب ہے کہ 100 میں سے 2 روپیز تو اگر 100 میں سے 2 روپیز ہے تو 62 لیک میں سے کتنا ہوگا تو ہم یہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ریٹ کو ہم پروپرٹی کی قیمت کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے اب اسے سمپلی فائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو 2 zeros ہیں یہ ان 2 zeros کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کیا رہ جائے گا 2 ملٹی پلائے بائے 62,000 اب ہم کیا کریں گے ان دونوں نمبرز کو ملٹی پلائے کریں گے تو کیا آ جائے گا یہاں پہ سائٹ پہ ملٹی پلائے کر کے دیکھ لیتے ہیں 62,000 ملٹی پلائے بائے 2 تو کیا آ جائے گا 2000, 2000, 2000, 2000, 2004 اور 2612 تو ہمارے پاس آ جائے گا 1,24,000 تو یہ ہمارے پاس پروپرٹی ٹیکس کی اماؤنٹ آ گئی کہ اگر ہمارے پاس ایک پروپرٹی کی قیمت 62 لیک ہو تو اس میں سے ہم نے 1,24,000 ٹیکس حکومت کو پے کرنا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے دیکھا کہ پروپرٹی ٹیکس کیا ہوتا ہے اور اسے کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی